اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو ہماری برائیڈ آئیں گے ان کے بال کافی چھوٹے ہیں اور یہ اوپن ہیئر میں کلز بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ہاتھ ایکسینشن کو یوز کر لیں گے جس کے لئے ہم نے فرنٹسے والوں کو مطلب کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈونٹ میں سے نیٹ لے کے تو ہائٹ کیریٹ کیا ہے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہائٹ اچھی آ جاتی ہے دوسرا دوپٹے کی گریپ اچھی آ جاتی ہے جب دوپٹہ آپ اس کے اوپر رکھتے ہو تو بلکل راؤن میں فرنٹسے اس کا بورڈر نظر آتا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہاں میں ایک اور وولیوم کریئٹ کرنے کے لئے ایک اور یہاں پر میں نیٹ کا یوز کر کے اور فکس کر رہی ہوں اور اب اس نیٹ کو کور کرنے کے لئے میں تھوڑے سے بال لے رہی ہوں اور اس بالوں کے ساتھ جو ہے میں بیک پر بنائے گی جو نیٹ ہے جو میں نے لگائی ہے نیٹ اس کو کور کروں گی اور روٹس میں ہلکی سی بیکمین کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں پیچھے لاکر اب دیکھیں آدھے سے زیادہ بال ہمارے تقریباً جو ہے وہ اس میں جو ہم نے ہائٹ کیریٹ کیا اس میں ہی چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب تھوڑے سے بال لائے گئے ہیں اب یہاں پر ہمیں وولیم کو مطلب لازمی ہے کہ اگر ہم نے وولیم زیادہ رکھنا ہے بالوں کا یا کلز وغیرہ کرنا ہے تو ہم یہاں پر کوئی بھی ایکسٹینشن کا یوز کر لیں ٹھیک ہے ہم پارٹی میں یا برائٹ کو ایک ٹمپریری والا جو مطلب وان ٹائم یوز والا ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ یوز کر رہے ہوتی ہیں جو ہر تھاؤزن سے لے کے ففٹین ہنڈرڈ کی رینج میں آپ کو یزی لی مارکیٹ سے مل جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ مطلب کم پیسوں میں بھی ملتا ہے لیکن وہ بلکل بھی مطلب ریال نہیں دیکھتا ہے اس لیے آپ کو تھاؤزن سے ففٹین ہنڈرڈ والی دینج والی ایکسٹینشن ایزی لی بائے کر لینی چاہیے اور آپ آسانی سے برائٹ کو یا اپنے کوئی بھی سٹائلنگ میں اپنے بالوں کو لونگ دکھانے کے لیے یوز کر سکتے ہو موسیقی ہم نے یہاں پر اپنی بندیا کی بھی پرفیکٹ تریقے سے سیٹنگ کر لینی ہے بڑی سائز کی بندیا ہو تو تھوڑی اوپر کر کر ہی اسے اپلائے کریں مطلب بلکل آئی بروز کے پاس اسے مت لے کر آئیں اور اب یہاں پر ہم ٹوانٹی ٹو نمبر کا روڈ یوز کر رہے ہیں نیچے والے بال ہمارے ہم نے ایکسٹینشن یوز کیا ہے وہ کلز والی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر جو اوپر بال ہیں ان کو آپ نے بلکل باریک سیکشن لے کے تو اس کے ساتھ آپ نے کلز کرنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں وولیوم کریئٹ ہو اگر آپ موٹے سیکشن لیں گے تو صرف دو ہی سیکشن میں آپ کے سارے بال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں کیونکہ آپ نے وولیوم کریئٹ کرنا ہے تو آپ نے ہر جتنے بھی مطلب کلز کرو گے ان کو آپ نے اپنی فنگر کی مطلب سے اوپن بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ کہ اب یہاں سٹیپ بے سٹیپ میں تھوڑے بالوں کو لے کر اور اس طرح سے راؤنڈ کر کر کے جو ہے نا وہ ان کو مطلب کلز کر دوں گی موسیقی 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 اب جیسی کا ہمارا برائٹ کا دل پٹہ ہے آپ دیکھیں کہ کافی چوڑا ہے جب ہم لوگوں نے یہاں پر ہائٹ اچھے سے کریت کی ہوئی ہے تو اب آپ پین کو بھی یوں پین کی مدد سے اس کو جب آپ ٹائٹ کرو گے دوپٹے کو تو یہ اپنی جگہ سے بلکل بھی ہیلے گا نہیں اور چھوٹے بالوں کے اوپر اکثر بھگنا سے مطلب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اتنے ہیوی دوپٹے کو سیٹ کریں تو اس طرح سے آپ چھوٹے بالوں پر بھی ڈونٹ میں سے نیٹ کو یوز کر کے اور کافی اچھی ہائٹ جو ہے اس کو کیریٹ کر سکتی ہو اب آپ نے جو فرنٹ پر سیٹنگ کی ہے اسے پیچھے پیچھے ہٹا کے آپ نے اپنے دوپٹے میں پینز کو لگانے ہیں ادر وائز وہ فرنٹ پر جو پف وغیرے ہیں وہ خراب ہو جائے گا بار بار اس کی جو نقشی وغیرے لگی ہوئی ہے دوپٹے پر جو کام ہوئے وہ آپ کے بالوں میں فنس کے تو آپ کے سارے سٹائل کو خراب کرے گا اس لئے آپ نے پیچھے سارے دوپٹے پر اچھے طریقے سے تقریباً آر دس پینز کو اس طرح سے اپلائی کر دینا ہے اور بعد میں شولڈر کے اوپر آپ رکھیں دوپٹے کو اور اس طرح سے پین اپلائی کر دیں اب آپ کا دوپٹہ آپ کے پیچھے ہی رہے گا آپ کے بالوں کو خراب نہیں کرے گا اور آپ بالکل ریلیکس رہو گے امید ہے آج کا ہیسٹائل بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا دوسری ویڈیوز کی طرح سے بھی ضرور لائک کیجئے گا اس کے ساتھ عزت دیجئے گا دوہوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی